اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم تو مائی چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے چار طرح سے گچک بنانا ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کے زورت ہوگی وہ یہ دیکھ لیں مونگ پھلی ہم نے لیا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے کھوپرا یا آسان آرام سے مل جاتا ہے اور یہ ہے تل اور یہ بادام ٹھیک ہے بادام کے ہم نے چھوٹ چھوٹے پیسز کر لی ہیں اب ہم ان چیزوں کو باری باری روست کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے بادام لی ہیں ان کو پین میں ہلکا سا روست کر لیا ہے یہ ہو گئے ہیں آئل وہاں ہم نے کچھ نہیں ڈالا ٹھیک ہے ایسے ہی روست گئے ہیں اس کے بعد ہم نے تلوں کو بھی چیترہ روست کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ناریل اس کو بھی ہم نے اسی طرح روست کر لیا ہے اور یہ ہو گئی ہے مونگ پھلی مونگ پھلی کو ہم نے چھیل کے اس کے دانے نکال لیا تھے اور اس کو لائٹ سب روست کر لیا تھا اب ہم نے ایک ٹری لی ہے ٹری کو ہم نے گھی لگا کے اس کو گریس کر لیا ہے ٹھیک ہے پہلے سے ہم نے اس کو ریڈی کر کے رکھ دیا ہے اب اس ٹری کے اوپر ہم نے یہ ساری سارے جو میوے تھے لگا دیا ہے مونگ پھلی ناریل بادام اور تل ٹھیک ہے یہ لگا کے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اب ہم نے تین کپ شکر لیا ہے آپ گھڑ بھی لے سکتے ہیں اور اس میں آدھا کپ ہم نے پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی جاش بنانی ہے آپ ٹھیک ہے اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ پکنا شروع ہو گیا اب اس میں ہم نے الائچی پاودر ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح کتنا اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ہم نے ایک کٹوری میں تھوڑا سا پانی لیا ہے اس کے اندر ہم نے اس کا ایک ڈراب ڈالا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے ڈالا تھا یہ فولڈ ہو رہا ہے مطلب ابھی اس میں کرنچی نس نہیں آئی ہے اب یہ اور پکے گا ٹھیک ہے آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی میں اس کا ڈراب کی را کے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اور پکایا ہے اس کو پانچ منٹ تو یہ آپ دیکھیں یہ اس طرح بن گیا ہے اس کو توڑ کے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ توڑ کے ہم نے اس کو دیکھیں تو بلکل یہ کرنچ سا آگیا ہے اس طرح ہو اس کا مطلب یہ ریڈی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پینچ آف میٹا سوڑا ڈالا ہے اس سے کیا ہوگا جو ہم نے یہ چارج بنائی اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم نے جو میوے اس میں ٹری میں لگائے ہوئے تھے اس کے اوپر ہم نے یہ ساری جو ہم نے چارج یہ تیار کی ہے وہ ساری اس کے اوپر ڈال دینی ہے ساری طرف پھیلا کے تاکہ ہر طرف یہ آ جائے ٹھیک ہے اب یہ ساری طرف ہو گئی تھی اب تھوڑی سے جب یہ مطلب تھنڈا ہونا شروع ہوئی ہے تو ہم نے ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے پریسٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو سارے میوے ہیں نا وہ سارے اس کے ساتھ لگ جائیں گے اچھی طرح سے نا لگ جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے پریسٹ کر دینا ہے ہاتھوں سے ساری سائٹ سے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا گرم ہی تھا تو ہم نے اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے ٹھیک ہے اب اس کے ہم اسی ٹائم پہ پیسز کر لیں کیونکہ یہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے پیسز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اسی ٹائم پہ ہم نے اس کے پیسز کر لیں ہیں ہماری جو ہے گھرکی گچک جو ہے وہ چار طرح سے ہم نے بنائی ریڈی ہو چکی ہے بہت اچھی لگتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی میری ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں جہل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ